اچھا ابھی لیٹر مارک لوگو کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں ہاں سے ٹیکس ٹول لے کے ایک دفعہ کلک اور لکھ دے تمہیں فیو ایچ اس کی لئے جو فانٹ میں یوز کر رہا ہوں آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ میراد پرو ٹھیک ہے اس کو اگر آپ یہاں پہ کلک کروں تو میراد پرو اور اس کا جو ورزن سٹائل ہے وہ میں بولٹ یوز کر رہا ہوں یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلی بتا دیا ہے کہ جو فانٹ آپ یہاں سے چوز کرتے ہیں وہ فانٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس ڈیولپر پر کہ اس کے اس نے سب مینیوں مین اس کے جو یہاں پہ مزید اپشن ہوتے ہیں وہ اس نے رکھیں یعنی اگر رکھیں ہوں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آ جاتے ہیں مین بولٹ ریگولر ایٹالیک وغیرہ وغیرہ ادھروائز یہ نہیں جائیں گے کو میں یہاں سے بولٹ کرتے تو ہم اور اس کا سائز بڑھا اب یہ چونکہ فانٹس مطلب اس پہ ہم تمام ایڈاپ کے فیچرز یوز نہیں کر سکتے اس لیے یہاں آپ کو میں سجسٹ کروں گا کہ فانٹس نوٹ پیٹ میں جیسے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے نوٹ پیٹ یا ایم ایس ورٹ کو اپن کریں اور اس کے اندر تمام جتنے بھی مطلب آپ فانٹس جو جو فانٹس یوز کرتے ہیں ان کے نام لکھیں اور پوری ڈیٹیل لکھیں جیسے یہاں پہ اگر میں لکھوں ایفیو ایچ لوگوں فانٹ یوز تو ایسے تمام ڈیٹیل اپنے پاس لکھیں اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو سمپل ہی اس کی ایک کوپی لے لیں اس فانٹس کی ٹھیک اس کے ساتھ کچھ بھی ایکشن کرنے سے پہلے اور اس کو ایسے ایک سائٹ پہ کر کے کنٹرول ٹو انہیں کے اوگجیکٹ میں آکے یہاں سے اس کو لاک کر دیں ٹھیک اس لیکشن تو یہ لیکن یہ لاک ہو جائیں گے یا پھر اگر اس کو آپ وہ بھی کرتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا یہ کر دیں ٹھیک سیمپل تو اس سے یہ ہوگا کہ بعد میں ایک کلائنٹ کو اگر کوئی بھی موڈیفکیشن چاہیے ہوگی آپ کو پتہ ہوگا یا اس کو ایسے سیم اور کچھ اور ڈیزائن چاہیے ہوگا سیم فانٹس کا تو آپ پھر ایزیلی کر سکیں گے اچھا اب اس پہ آپ رائٹ کلک کریں کریٹ آوٹ لائنز کریں تاکہ یہ ایک اوبجیکٹ میں اور ایک شیپ میں کنورٹ ہو جائیں یہ کرنے کے بعد اب یہ گروپ میں اس پہ دوبارہ رائٹ کلک اور اس کو انگروپ کنٹول آر کر دیں رولر ساتھ میں آپ ایسے شو کرتے ہیں کر دیں میں بھی فیلال اس پہ کوئی بھی رولر نہیں اپلائی کرتا ہوں اور اس کو میں شیفٹ کے ساتھ تقریبہ یہاں تک اور اس کو بھی اچھا یہ آوٹ لائن آپ کے پاس شون ہی چاہیے ادھر وائز یہ اوبجیکٹ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لنک نہیں ہوں گے ٹھیک اس کے لئے آپ ویو میں آکے یہاں سے سمارٹ گائیڈز کو اوپن کر دیں یہاں سے میں سب سے پہلے یو سے سٹارٹ کرتا ہوں پین ٹول کو پریس رکھیں اور ڈیلیٹ اینکر پوائنٹس پہ کلک اس کی شورٹ کمانڈ کی بورٹ سے مائنس ہے یہاں پہ ایک دفعہ کلک اور یہاں پہ کلک وٹ آئی تنگ کہ یہاں سے یہ والا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کے لئے میں اس کو تھوڑا سا مسئلہ کر دیتا ہوں ٹھیک ابھی دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا یہ فاصلہ ہے تو اس کے لئے آپ یہ ڈائریک سیلیکشن ٹول لیں ادھر ایک دفعہ کلک اس پوائنٹ پہ اور شیفٹ کے ساتھ اس کو آگے کر دیں تو یہ تو بلکل آئی تنگ ٹھیک ہو گیا ہاں سے اس والے کے لئے ڈائریک سیلیکشن ٹول دون اوبجیک کو سلیکٹ اگر ایسے آپ سلیک کرتے ہیں ساتھ میں مزید اوبجیک سلیکٹ ہو رہے ہیں تو سیمپلی اس پہ ایک دفعہ کلک شیفٹ کے ساتھ اس کے اوپر پوائنٹ پہ کلک یہ سلیکٹ ہو گیا اور شیفٹ کے ساتھ دوسری پوائنٹ پہ کلک اب کسی بھی پوائنٹ سے ایک 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 پوائنٹ سلیکٹ ہوئے کسی بھی دونوں پوائنٹ پہ اسے کسی ایک سے پکڑے اور اس کو ایسے یہاں پہ چھوڑ دیں اس کو تھوڑا سا مزید آپ یہاں پہ آگے کر دیں اور اتنا زیادہ آگے نہیں کرنا تو بے شک تھوڑا سا پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پیچھے بھی آپ دیکھیں اس میں بھی کافی اب سب سے پہلے سب دونوں تینوں مجھے کو کیونکہ یہ سب دیکھیں یہ الگ اور یہ الگ اور یہ الگ تو ان تینوں کو آپ نے یونائٹ کرنا ہے جو کہ میں نے اپنوں کو بیسک میں بتایا تھا پاس فائنڈر کے اندر آپ آکے ہیں جو فرسٹ آپشن ہے شیپ سموڑ کے اندر یونائٹ تو یہ ایک اوبجیکٹ اس سے بن سائے گا اس کی کوپی اپنوں کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ کوپی اس کی رکھ لیں کیونکہ بھی اس میں ہم جو کچھ بلائی کرنے جا رہے ہیں میں بھی اس میں کوئی چیز ہم سے مسٹیک ہو جائے تو کبھی کے بارے ایسے ہوتا ہے ایلسٹوٹر اتنی مطلب اتنی پیچھے آپ کو اسٹری میں انڈو کر کے نہیں لے کے جا سکتا تو اس لئے آپ کے پاس اس کی کوپی ہونی چاہیے میں اپ سیون پریس کرتا ہوں یہاں سے اس اوبجیکٹ کو پکڑ کے نیچے نیو لیر والے میں چھوڑ کے نیچے والے کو ہائٹ کر دیتا ہوں اور لاک بھی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لے دیتا ہوں کوپی ٹھیک ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یہاں سے راؤنڈ کرنا یہ دھولا سم راؤنڈ کرنے کے لئے اگر میں اس کو مائنس کروں تو یہ دیکھیں تو بھی ہم اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں اور ابھی سیکنڈ آپشن جو ہے ڈائریک سیلیکشن ٹول اس کو چوز کر کے اس پہ کتفہ کلک اور یہاں سے کنورٹ سلیکٹ سلیکٹ سلیکٹڈ انکر پینٹس ٹو سموٹ اس سے یہ ہو کہ جو بھی پوائنٹ ابھی میں نے سلیکٹ کیا یہ وہ سموٹ ہو جائے گا وہ راؤنڈڈ بن جائے گا ٹھیک بارٹ آئی ٹھیک یہاں پہ ہمیں ایک مزید پوائنٹ ایٹ کرنا ہوگا اس کیلئے میں ادھر آتا ہوں اس کو پریس رکھتا ہوں ایڈ انکر پوائنٹ اور پھلکل اس کے قریب ایک انکر پوائنٹ ایٹ کرتا ہوں اب اس سیکنڈ پرانے کو سلیکٹ کر کے ادھر سے یہ ایٹ کر دیتا ہوں سموٹ کر دیتا ہوں اب جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آپ کو یہ خیال کرنا ہو کیونکہ دو پوائنٹس اس لئے آپ کو زوم کر کے یہ جو سیکنڈ والا پوائنٹ ہے جس کو ہم نے راؤنڈ کیا تھا وہ سلیکٹ کر کے اس کو بھی میں راؤنڈ کر دیتا ہوں تاکہ دونوں سائٹ سے یہ بھی راؤنڈ ہو جائے موسیقا 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 موسیقی 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 اس کے ساتھ آپ مزید بھی play کر سکتے ہیں موسیقی مٹھائی تھے کہ یہاں پہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے آپ اس کو مسجد اس کے ساتھ اگر پلے کرنا تو آپ وہ بھی پلے کر سکتے ہیں اب جتنی اس کی یہ یہاں پہ یہ جگہ ہے یہ تھوڑی سی پوائنٹ پوائنٹ کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں یہ جگہ سے تھوڑی سی پوائنٹ کو میں باہر کے سائٹ پہ کر دیتا ہوں اور ابھی اس کو میں دوارہ پکڑ کے ایسے اچھا یہاں پہ بھی جہاں سے یہ کرس ہوا ہے آپ نے سیم ایکزیکٹ یہ اور ادھر سے یہاں تک یہاں سے اپنے سیکھ پین ٹول کلک اور اس کو کچھ ایسا کرس آپ نے بنا لینا ہے ادھر کلک اب یہ کرس بن گیا ٹھیک میسی کرس کو یہاں سے پہلے تو اس کو ایک روٹیٹ کر دوں تھوڑا سے اس کو مزید روٹیٹ تاکہ ان دونوں کے جو یہ کورنرز ہیں یہ جیسے نیچے میچ تھے اسے میچ ہو جائیں یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کرنا یہ اس کو سیکٹ اس کو سیکٹ بات فائنڈر میں آکے آپ نے مائنس فرنٹ کرنا ہے مائنس فرنٹ نہیں بلکہ اپنے ڈیوائٹ پھر کر دینا ہے یہاں پہ کلک کر کے آنا گروپ اور اس کو ڈیلیٹ اس کو سیکٹ اس کو سیکٹ اس کو یونائٹ ٹھیک تو یہاں پہ تھوڑے سے یہ ہے پوائنٹ وہ بے شک آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ کلکے سے یا پھر سمپلی یہاں سے سموٹھ ٹھول لے کے اس کو اپے سے ٹھیک موسیقی یہاں سے تھوڑا سا ایشو ہے تو اس کو بھی میں کلک کر کے مائنس کرتا ہوں مائنس نہیں ملکہ میں اس کو موسیقی 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 موسیقی